بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری نائت کی بیولوجی کا سیکنڈ چپٹر کا آخری ٹوپک ہے اس پورے چپٹر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ بیولوجیکل میتھڈ یا سینٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے یعنی ہم کسی بھی پرابلم تک پہنچنے کے لیے سینس میں موجود کسی بھی مسئلہ کو حال کرنے کے لیے ایک پورا پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں ایک پورا ایسینٹیفک میتھڈ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے ہواسے خمسہ کو استعمال کر کے اپنے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آنکھ کانناک چکنے کے سونے کے اس کو استعمال کر کے ہم دنیا کے مختلف مسائل کا جائزہ لیتے ہیں پھر اس کے مطابق اپنے کچھ لوجیکس بناتے ہیں پھر ان لوجیکس کو تجربات کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں پھر جو تجربات کے نتائج ہوتے ہیں جس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں اس ڈیٹا کا ہم تجزیہ کرتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر تھیوریز اور جو ہے وہ لاؤز بناتے ہیں تو آج ہمارے پاس ایک آخری ٹوپک اس چپٹر کا جس میں ہم ڈیٹا کو ترتیب دینا اور اس کے تجزیہ کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ مختلف چیزوں کی شکل میں آتا ہے کوئی بھی تجربہ ہو تو ہمارے پاس ڈیٹا جن فارمز میں آ سکتا ہے ہم اس کو تین چار شکلوں میں ظاہر کر سکتے ہیں یا تو ہم ڈیٹا کو جو ہے وہ نقشوں کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں ہم اس کو فلو چارٹ کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں ہم اس کو ٹیبلز کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں ہم مختلف طریقوں سے ڈیٹا کو ظاہر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہم اس کو مختلف ٹیبل بنا لیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر پاکستان میں مختلف اشیاء ہیں مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ڈولفن پاکستان کی مچھلیاں یا پاکستان کا جو مارخور ہے یا پاکستان کے اندر کوئے ہیں ان سب کی ہمارے پاس ایک ڈیٹیل موجود ہوتا ہم ٹیبل بنا لیتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی کتنی ہے اور پھر تعداد بھی لکھ سکتے ہیں پھر کن کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں تو علاقے تو یہ جو ہمارے پاس مختلف جو اس کو ٹیبل کہتے ہیں ہم ڈیٹا کو نقشوں کی شکل میں بھی ظاہر کر دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان کا ہمارے پاس نقشہ ہے تو ہم لگا لیتے ہیں کہ پاکستان کے ان علاقوں میں جاندار زیادہ ہیں ان میں کم ہیں یہاں پہ دراکت ہیں یہاں پہ پہاڑ ہیں یہاں پہ سہرہ ہیں اور یہاں پہ میدانی علاقے ہیں تو اس طریقے کے تھے ہم ڈیٹا کو مختلف شکلوں میں گرافوں کی شکل میں گراف کی شکل میں بھی ظاہر کر سکتے ہیں سال کے طرح پر گورنر پاس یہ گراف بن جائے ہم نیچے والے گراف پر مختلف علاقوں کو ظاہر کرتے ہیں مختلف علاقے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم انسانوں عبادی کو ظاہر کریں کہ ہمارے پاس لاور شہر ہے اس میں عبادی زیادہ ہے پھر ہمارے پاس گراف شہر میں اس سے عبادی زیادہ ہے اس کو گراف پر جائے گا ملتان میں عبادی کام ہے تو یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم ڈیٹا کو ترتیب دینا ان ڈیٹا کو ہم مختلف طریقوں سے ترتیب دے سکتے ہیں اس کے گراف بنا سکتے ہیں اس کے جو ہمارے پاس ٹیبل بنا سکتے ہیں اس کو نقشوں کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں تو ان مختلف طریقوں سے ہم جو ہیں وہ ڈیٹا کو ظاہر کر سکتے ہیں یہ ڈیٹا کو ترتیب دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم بائیولوجی کے جو ہے وہ چیپٹر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ڈیٹا کو ترتیب دینا کوئی بھی سینٹیفک میتھڈ ہو میتھڈ ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ فیزک کے سینٹیفر میتھڈ ہے کمیسٹری کے سینٹیفک میتھڈ ہے بائیلجی کے سینٹیفک میتھڈ ہے تو اس کا ہمیں ڈیٹا کو کتنے طریقوں سے یہ کس طریقوں سے ترتیب دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ٹیپک ہے ڈیٹا کا تجیہ کرنا جب ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کا تجیہ کرتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سے چیزیں جو ہیں وہ اس ڈیٹا کے اندر جیسے پرابلم کے اندر جیسے ہمارے تجربے کے اندر جیسے مشہدے کے اندر کتنی کتنی موجود ہیں جہاں ہم اس کے کتنے طریقوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں جیسا کہ آج کل جو ہے وہ بیماری کوویڈ نائنٹین ہے تو آپ نے وہ کوویڈ نائنٹین کی اگر ہم اپلیکیشن میں جائیں تو اس میں انہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں کے لحاظ سے یا اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیٹا کو مختلف طریقوں سے انہوں نے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کرولنا اس طرح بننے ہوتا ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے مختلف طریقوں سے وہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں تو اگر وہ یہ بتائیں کہ فلان فلان علاقے میں ہے تو ہمارے دین میں نہیں بیٹھتا لیکن وہ اس طریقے سے ترطیب دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آجاتے ہیں پھر اس کو تیجہ کرتے ہیں کہ کس کس علاقے میں COVID-19 کی ریشو زیادہ ہے پھر اس نقشے سے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ یہاں پہ ریشو زیادہ ہے اوروپر جائیں تو یہاں پہ ریشو زیادہ ہے اگر یہاں پہ لاور واقع ہے تو یہاں پہ ریشو زیادہ بنی ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھی ریشو زیادہ ہے تو اس طریقے سے ہم اس ترتیب دیئے ہوئے ڈیٹا کے مطابق جو ہے وہ اس ڈیٹا کا تجدیہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر مقدار اس کی کتنی زیادہ ہے لیکن ڈیٹا کے اندر جو دو چیزوں کو اہمیت حاصل ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے پروپورشن اور ایک چیز ہوتی ہے تناسو پروپورشن کا مطلب ہے جب کوئی ایک مقدار دوسری مقدار کہ ڈریکٹلی پروپورشنل ہو یا راست متناسب ہو مثال کے طور کا اگر اے بٹا بی جو ہے ان کی ریشو ہمارے پاس کوئی کونسٹنٹ ہے کوئی بھی کونسٹنٹ ہے تو جو کونسٹنٹ ہوتا ہے اے نسبت بھی اس کو ہم اس طریقے سے کہ اے اور بی کو ہم آپس میں ایک دوسری کی رشو کہتے ہیں اے اور بی کو اگر ہم کولون کی شکل میں یا اس کو ہم نسبت کی شکل میں بھی ظاہر کر سکتے ہیں اگر ان دو کی مقدار رہے وہ آپس میں ان کی نسبت کونسٹنٹ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں آپس میں اے اور بی کی جو ہے پروپورشن جائے اس کو ہم نسبت کہتے ہیں تو ہم سور پر ڈیٹا کو ہم دو چیزوں کی یا دو مقداروں کو آپس بے نسبت کی شکل میں دائر کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر ہم نسبت بنانا چاہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس ٹائم ہر پندرہ لوگ ہر پندرہ سو میں سے ہر پندرہ ایوری فیفٹین پرسنٹ جو ہے وہ کرونا کا شکارت ہم نسبت بنا سکتے ہیں کہ پندرہ نسبت بائیس مثال پر اگر پاکستان کے جو ہے وہ ہر سو سے پندرہ لوگ ہیں تو پندرہ نسبت ہنڈرڈ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر ہنڈرڈ میں سے ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستان میں کرونا کیلئے سے پندرہ نسبت ہنڈرڈ ہے اب دوسری چیز ہمارے پاس جو آتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم تناسب کہ جب دو مقداروں کو جہاں دو اپس میں پروپورشن کو ہم اپس میں ایکوئیٹ کر دیں مثال کا طور پر اہ نسبت بھی ہم اس کا طیئیہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو مقدار ہیں a نسبت b is equal to c نسبت d ہم جہاں پر کچھ بھی ڈیڈرز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک سینٹس تجربہ کر رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں 20 لوگوں کے سیمپل لیتا ہوں اور اس میں سے جو ہیں وہ 15 لوگ جو ہیں ہمارے پاس کرونا کا شکار ہیں یا 15 لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے اگر وہ کتنی ریشل ہے اگر وہ 100 لے تو کتنے لوگوں کو کرونا ہوگا تو جنس وطہ بتا سکتے ہیں 20 over 15 is equal to 100 over x cross multiply 20 x is equal to 100 multiply by 15 100 x is equal to 150 over to 75 تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر پاکستان میں 100 میں سے ہر 75 لوگ جو ہوں گے وہ اس بیماری کا شکار ہوں گے یا کوئی بھی تجربہ تھے تو یہ ہمارے پاس جو نسبت اور پرپورشن ہے جو میں ڈیٹا کا تجیہ کرنے میں مدد دیتی ہے اور باقی ڈیٹا کو گراف کی شکل میں ظاہر کرنا کیوں ضروری ہے اور ڈیٹا کو ڈیبل کی شکل میں ظاہر کرنا کیوں ضروری ہے یہاں طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں کہ کرکٹ میں ایک سیڈ پر وہ نیچے آورز لکھتے ہیں اور دوسری سیڈ پر وہ رنز لکھتے ہیں اور پھر ہر جو ہے ہمارے پاس آورز کے مطابق وہ رنز لکھتے جاتے ہیں اب وہ جو کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو آن پڑھ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے بھی آپ اس میں شامل کر لیں وہ گرافی دیکھ کر بتا سکتے ہیں یہ پاکستان کا رنز ہے اور یہ دوسری ٹیم کا رنز ہے وہ کہیں گے بھائی یہ تو پاکستان ہے تو کچھ بھی نہیں کیا وہ بندہ جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں چاہتا وہ بھی کہہ رہو گا رلکی اوپر تو بہت زیادہ ہیں تو سمجھنے میں جو ہے ٹیبل کی شکل میں کسی چیز کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے یعنی ہر آدمی جو وہ ہے وہ سکھ سکتا ہے یہ جیسے کورونا کی ویب سائٹ جو کوویڈ نائیٹین کی آپ کو پہلے بھی میں تھوڑ سے اگزیمپل دی ہے کہ اس طریقے سے پاکستان کے اندر وہ اتنی بنا دیتے ہیں اس طرح کی سٹینٹھ کہ ہر آدمی صرف دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ فلان فلان علاقے میں کوویڈ نائیٹین ہے اور فلان فلان علاقے میں زیادہ ہے فلان فلان علاقے میں کام ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیٹا کا تجزیہ کر کے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے یہ عبادی کی جب ظاہر کریں کہ ہم اگر پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی عبادی کو بھی غیرائف کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں کہ سپوز یہ ہمارے پاس دو ہزار ہے اور پھر یہ دو ہزار دس ہے ہمارے پاس اور پھر یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو ہزار بیس ہے تو اس طریقے سے ہم کو عبادی کو ظاہر کر دیتے ہیں جس پہ سال میں عبادی زیادہ ہو اس کی اس طرح اور پھر بعد اس طرح کام ہوتی جاتی ہے پسہ چلتے جاتے ہیں کس سال میں پاکستان کے بعد زیادہ بڑھی ہے اور کس سال میں پاکستان کے بعد کام بڑھی ہے اور پھر اس ڈیٹا سے ہم آگے ہم زیادہ لگا سکتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس 2030 کا گراف کیسا ہوگا اس ڈیٹا کی مدد سے ہم نیکسٹ ہمارے پاس پرابلم ہوگا اس کا حال بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے ڈیٹا تجدیہ کر کے ہم جو ہے وہ ڈیٹا کے بارے میں ضروری معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو ترتیب دے سکتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا ٹوپک ڈیٹا کے حوالے سے تھا اس میں ایک بہت اچھی ایسیم پل دی جاتی ہے گریگر مینڈل نے جو مٹر کے پودوں کے اوپر تجربات کیے جب وہ مٹر کے پودوں کے اوپر تجربات کرتا ہے یہ آپ کے جو ٹینتھ چپٹر میں ٹینتھ بائیکو چپٹر میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جو پودے لیتا تھا پھر ان کے مطابق ان کے بیج گن لیتا تھا کہ مثال کے طور پر اگر اس نے ایک بڑے پودے لگائے ہیں بڑے کادوالے مٹر کے پودے ہیں اور ایک چھوٹے کادوالے مٹر کے پودے ہیں جب وہ دونوں کو کراس کرواتا تھا تو دونوں کی بیجوں کو گن لیتا تھا پھر وہ بیجا زمین میں ڈالتا تھا پھر وہ دیکھتا تھا کہ کتنے پودے جو ہیں وہ چھوٹے کادوالے ہیں اور کتنے پودے جو ہیں وہ بڑے کھادوالے تو اس طریقے سے وہ پھر آپس میں گن کے ریاضی کا اصول استعمال کر کے وہ نیسٹ جنریشن کے بارے میں زیادہ لگا لے تھا کہ جب کرواز کرائے گا ان دونوں کا تو پھر آگے کتنے پرسنٹ پودے جوں گے وہ چھوٹے کھادوالے ہوگے اور بڑے کھادوال ہوں گے اور شاید گریگر منڈلی واحد سے اندان تھا جس نے ان چیزوں کو ان چیزوں قدر میتمیٹکس کو استعمال کیا اور ریاضی کو استعمال کر کے اس نے زیادہ ایک وریٹ ریزالٹ دی ہے اس لیے ہمارا نیکس ٹوپک بھی ہے میتمیٹکس جو وہ ایک اہم جزوے تجربات کا اگر ریاضی کو درمیان سے نکال دیا جائے تو ہمارے پاس جو وہ انسان ایون کے جانداروں کا تیجہ کرنا بھی مشکل ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں تو وہ جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ کریٹنین اور یوریا کی مدد سے جسم کے اندر جو وہ گردوں کی فنکشن کا اندازہ لگا لیتے ہیں تو یہ بیسیکلی ریاضی ہے یا ہیمو گلومن کی جو وہ مقدار کے حوالے سے دیکھیں یا پھر گلوکوز کی مقدار شگر لیول کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر جو وہ اہم چیز جو وہ میتمیٹکس ہے میتمیٹکس یعنی ریاضی کے حصولوں کو استعمال کر کے ہم جو وہ اپنے جو ریزالٹس ہوتے ہیں ہمارے پروبلمز کے جو ہمارے پر بیولوجیکل پروبلمز ہوتے ہیں ان کا جو بارے میں ہم صحیح ہے کریٹ اندازہ لگا سکتے ہیں ریاضی کے حصولوں کے استعمال کر کے آخری ایک شاک بھی ہے بیانفرمیٹکس تو یہ شاک بھی بیسیکلی یہی اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم ہمارے اندر جو بیولوجیکل پروبلمز ہیں ان کا ہم جب تجزیہ کرتے ہیں اس ڈیٹے کے جب ہم انیلائز کرتے ہیں تو اس میں ہم ریاضی کی تکنیکس کو یعنی گنتی کو تخمینہ لگانے کو اور انہی چیزوں کو ہم ریاضی کی شکل میں گن کر ان کا اندازہ لگا کے آپس میں مختلف میٹھرڈز یعنی کی نسبت پروپورشن استعمال کر کے اس کا ایک سلوشن نکالتے ہیں تو اس لیے بیانفرمیٹکس وہ شاک ہے جس میں ہم اپنے ڈیٹا کا شماریاتی تجزیہ جو ہے وہ گنتی کی مدد سے یا کمپیوٹیشنل طریقے سے جو ہیں وہ لگاتے ہیں تو یہ آج کا ڈیٹا ہمارا جو ٹاپ جو ہمارا لیکچر تھا وہ خصوصاً جو تھا ڈیٹا کی حوالے سے تھا تو یہ اسی چیز کے ساتھ یہ آج کے چپٹر یہ چپٹر کلوز ہوتا ہے تو انشاءاللہ پھر نیسٹ چپٹر شروع کریں گے اگر اس آپ کی کوئی رائے ہو کس لیکچر کو مجھے بہتر بنایا جا سکتا تھا یا ہم کس طریقے سے ہمارے اپنے لیکچرز کو بہتر بنا سکتا تھا یا آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹس بوکس میں ہمیں اپنی رائے دیں تب تک لیے السلام علیکم موسیقی